سائمہ خان ایک لڑکی تھی بہت فہوش ناشنے والی اس کو کسے نے گولی مارت تو مولا جنسے صاحب نے پوچھنے کے لیے اب بھیجا بھائی ہماری طرف سے بیٹی کو پوچھ کے آؤ اس کا کیا حال نسیم ورکی کی والدہ فوتو بھی بڑا مشہور اداکار ہے سٹیج کا تو میں اس کی میں وہی رائیمنٹ تھا میں جنازہ پڑھانے چلا گیا تو وہ سارے اداکار ہی تھے وہاں آئے ہوگئے آپ لوگ تو تھے نہیں دو تین سو اداکار جن کے محول میں شراب بھی ہے جوہ بھی ہے زنا بھی ہے اور پیشہ اداکاری میں نے سب کو بٹھا لیا اور میں نے تھوڑی سی بات اللہ کے رسول کی وفات بتائی اور تھوڑا سا حسنین کے مناقب بتائے ان کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے میں نے کسی مجمع کو ایسے روتے نہیں دیکھا جیسے میں نے ان کو روتے دیکھا ان کا رونے نے مجھے رولا دیا کہ یا اللہ ان کے اندر ایسی محبت ہے تیرے نبی کی اور ان کے کھرانے کی ایک نوجوان بیٹھا تھا تو پورا وجود اس کا لرز جاتا تھا اور ایسے ایسے تڑپنے لگ جاتا تھا چیخ نکلتی تھی اس کی کہا ہائے یہ ہماری نفرتوں کا شکار ہوگی یہ کنجر یہ توافیں یہ رنڈیاں یہ کہہ کہہ کر ہم نے انہیں کون سے کون پہنچا تھا میں تو گاڑی میں بیٹھ کے روتا گیا جنازے کے بعد جو میں گاڑی میں بیٹھ میں روتا ہی گیا روتا ہی گیا روتا ہی گیا کہ یا اللہ تیرے نبی کی امت میں کیا کیا اصاف کیسے کیسے ہیرے ہم نے زائے کر دیا نفرت کی آگ لگا کر تو ان میں ایک اداکار کہنے کہا جی سال ہا سال مولانا جمشید صاحب سے ملنے جائے کرتے تھے اور انہیں فرمایا ہوا تھا کہ جب آو مجھے اٹھاؤ اور مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی مجاہدانہ اور زاہدانہ زندگی پورے رائیمنڈ میں میں نے کسی کے نہیں دیکھتے تھے وہ تھک کے چور ہو کر گرتے تھے اور رات کو دو بجے آ کر ان کو اداکار اٹھاتے تو آنکھ کھلنے سے پہلے کہتے ہیں مرحبا 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 یہ دیکھ کر اداکار رونے لگ جاتے تھے کہ یہ کیسا انسان ہے اس ٹائم میکیجیوں کو اٹھاؤ تو گالیاں دیتا اٹھتا ہے